میرے پاس ایک مانگنے والی آئی مراہا سبیان اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس نے مجھ سے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے تو میرے گھر میں یہ دونوں بچے بھوکے کئی دن سے ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا میرے پاس ایک خجور رکھی ہوئی تھی حضرت عائشہ کہتی بخاری کی روایت میرے پاس ایک خجور رکھی ہوئی تھی میں نے وہ خجور اتاری اور میں نے اس مانگنے والی کو وہ خجور دے دیا اس عورت نے اس خجور کے دو ٹکلے کر دیئے اس عورت نے اس خجور کے دو ٹکلے کیے ایک ٹکلہ اس بچے کو دے دیا دونوں بچوں نے اپنے اپنے خجور ٹکلے کھا لیئے اور اس ماں نے صرف پانی پیا اور آگے بڑ گئی یہ تو ہے بخاری میں یہ تو ہے بخاری میں مسلم میں یہ ہے کہ میرے پاس تین خجوریں تھیں یہ سنیے یہ بڑا دردناک ہے میرے پاس تین خجوریں تھی مانگنے والی نے جب مانگا تو میں تینوں خجوریں اٹھا لائی اس عورت نے ایک ایک خجور دونوں بچوں کو دے دی دونوں بچوں نے اپنی خجوریں کھا لی ایک خجور جو میرے پاس بچی میں اس کو کھانے جا رہی تھی اب ماں عیشہ کہتی ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا جیزی وہ عورت اس خجور کو اپنے موں میں رکھنے گلی جا رہی تھی بچے بھوکے تھے اپنی اپنی خجور کھانے کے بعد وہ ماں کی خجور پر جھپٹ پڑے ماں یہ مجھے دے دو دوسرا کہتا ماں یہ مجھے دے دو ماں کی ممتہ لانڈ بے آگئی جوش مارنے لگی ماں خود بھوکی رہ گئی لیکن اس نے کسی ایک بچے کے ساتھ بے انصافی نہیں کی اس نے اس خجور کے دو ٹپڑے کر دیئے آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو دے دیا مسلم میں ایک خجور تو آدھا دے دیا اور بخاری میں ایک خجور تو آدھا دے دیا اور مسلم کے اندرہ تین خجور تھے ایک ایک دے دیا ایک اپنے لیے رکھا لیکن بچوں نے جب جھپٹا تو ماں نے اس کو بھی آدھا آدھا کر دیا اور آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو بچوں کے حصے میں ڈیڑھ اور ڈیڑھا خجور آ گئی اور ماں خود بھوکی رہ گئی پانی پیا حضرت آئیشہ نے بھی اور وہ چل دی اللہ کے رسول جب گھر میں آئے حضرت آئیشہ نے پورا باقیہ بتا دیا ایسی ایسی عورتی دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اے اللہ کے رسول وہ تین خجوریں میں آپ کے کھانے کے لئے رکھی ہوئی تھی کہ آپ بھوکے آئیں گے تو آپ کو دے دوں گی لیکن اس بچوں کی بھوک آپ پہ دیکھی نہیں گئی اس لئے میں نے اس کو تینوں خجوریں دے دی کہا بہت اچھا کیا آئیشہ اے اللہ کے نبی اس عورت نے ان دونوں بچوں کو ایک ایک خجور دے دی اور ایک خجور اپنے لئے رکھ لی تھی جیسی وہ مو تک لے گئی بچے اس کے خجور پر جھپٹ پڑے ماں کی ممتہ جوش میں آئی اے اللہ کے نبی ماں نے اپنی خجور کے بھی دو ٹکلے کر کے آدھ آدھ دے دیا اللہ کے رسول نے کہا اے آئیشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہاں کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا ہے فکار نہیں قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی ہاں میں گواہی دینے کے لئے تیار ہوں میں نے یہ منظر دیکھا ہے آئیشہ جو عورت خود بھوگی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کرتی ہے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی اس آزمائش میں پوری اترتی ہے اور اپنے بچوں کا خیال لگتی ہے اپنے بچوں کو بھگنے نہیں دیتی ہے خود بھیگ مان کر کھلاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھیگ نہیں مانگنے دیتی ہے ان کی اچھی تربیت کرتی رہتی ہے چانتے ہو آئیشہ اس عورت نے ایسا کر کے کیا کیا وجہ بطالی حل جنہ اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لئے آزمائی گئی ہے اپنے بچوں کو کھلانے پلانے والی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے والی اپنے بچوں کو غلط راستے پر چلنے سے روکنے والی اپنی بھوک برداشت کر کے اپنے بچوں کو کھلانے والی عورت قیامت کے دن جنت کے اندر جائے گی یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے جنت میں جانے کا راستہ دھرے بھائیو ایسی ایک راستہ وہ ہے جنت میں جانے کا جس کے چھوٹے پن میں کوئی بچہ مر گیا انتقال کر گیا ایک بچے کی عمر دو مہینے کی انتقال کر گیا پانچ مہینے کا انتقال کر گیا پیدا ہوتے ہی مر گیا انتقال کر گیا ایک سال کا بچہ دو سال کا بچہ تین چار چار سال پانچ سال کا بچہ سات سال تک کا بچہ انتقال کر گیا اللہ کی نبی فرماتے ہیں اب باپ نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی جس نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا قیامت کے دن ان بچوں کی روحیں نکال لی جاتی ہیں ان بچوں کی روحیں نکال کر جنت کے اندر ڈال دی جاتی ہیں اور بلا روک و ٹوگ یہ جنت میں گھومتی رہتی ہیں روحیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں گھومتی رہتی ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب لے گا تو بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جنت کے اقدار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو جب فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا روک لو آئے فرشتو روک لو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچپن میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں کسی کا ایک سال کا کسی کا دو سال کا کسی کا چار سال کا پانس سال کا چھ سال کا سات سال کا میں نے ان کے بچے چھینے ہیں جاؤ آئے فرشتو جنت سے ان بچوں کو لے کر آؤ ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی ملقات ان کے بچوں سے کرا دو ایک بار یہ حق بنتا ہے دنیا میں یہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکے اور ان کے بچے ان کے اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکے یہاں ان کو ملا دو جنت سے جیسے ان بچوں کو لائے جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں تم اپنے ماں باپ سے مل لو وہ بچے خوشی خوشی اپنے ماں باپ سے ملیں گے کافی دیر تک اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے رہیں گے پھر حکم ہوگا ان بچوں کو جنت میں ڈال دو اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر لے جاؤ جیسے ہی ان کے ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا یہ کہیں گے اے فرشتو میرے ماں باپ کو کہاں لے جا رہے ہو فرشتے کہیں گے اے بچوں تمہارے رب کا حکمیں گے ان کو جہنم میں ڈال دو کیونکہ یہ دنیا میں بہت بدعمل تھے نیک کام نہ کیا کرتے تھے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ لیں گے فَيَا خُزُو بِنَا حِيَتِ سَوْبِی یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے لَمْ يُفَارِ قَحَا پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے یہ تیرا کیسا انصاف ہے آئے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے ہے آئے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے دنیا میں بھی تُو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ رکھا دنیا میں بھی تُو نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ رکھا اور آخرت میں بھی تُو مجھے میرے ماں باپ سے الگ کر رہا ہے آئے اللہ جب آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ کو الگ کرنا تھا تو دنیا میں تُو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ مجھے کیوں کیا آئے اللہ میں اتنا بدنصیب کیوں نہ تو دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے نہ آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ مل رہے یہ کہتے ہوئے وہ بچے اپنے باپاپ سے چھپک جائیں گے چھمٹ جائیں گے اور کہیں گے نہیں آئے اللہ میں اپنے ماں باپ کو چندت ملے جا کر رہوں گا اللہ رب العالمین کہے گا آئے فرشتو ان معصوم نونحال بچوں کی عارضوں کو اور تمناوں کو میں نے پورا کر دیا ہے جاؤ آئے چھوٹے چھوٹے بچوں تم اپنی تمنائے لے کر آئے ہو جاؤ تم اپنے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤ میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا ہے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو جنت دے دی ہے جاؤ آئے بچوں اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جاؤ ہاتھ پکڑ لو اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ لیکن کون سے بچے جن بچوں کے انتقال پر جن کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا اور جن کی ماںوں نے صبر کیا ہوگا گالے پھاڑ پھاڑ کے نہیں روئی ہوں گی جاہلیت کے نعرے نہیں لگائے ہوں گے الٹے سیدھے بھی جملے نہیں بولے ہوں گے اور ماتم نہیں کیا ہوگا نوحہ نہیں کیا ہوگا گریبان چاگ نہیں کیا ہوگا ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا یہ جنت میں جانے والے راستے تھے اور بھی بہت سے راستے ہیں میں نے تو ابھی شورٹ کٹ میں راستوں میں چل سکا دو گھنٹے کی تقریر میں میرے بھائیوں کنٹینیو کئی راتیں جاکتے ہوئے ہو گئی اس لیے اب میری ہمت آگے نہیں پڑ پا رہی ہے میرے بھائیوں جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ مم بنا للہ مسجد بناللہ لہو بائی تلفل جنہ جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا یہ زکاة و خیرات صدقہ اور مدرسوں میں دان دینا یہ بھی جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے میرے بھائیوں آپ آؤ اور بڑھ چڑھ کر مدارے سے اسلامیہ میں صدقہ خیرات زکاة دے کر اور جنت کا سالی فکر لیجئے جنت کے حق دار بنیئے یہ جنت کے راستوں میں سے راستے ہیں جانے کے صدقہ و خیرات کرتے رہیے زکاة دیتے رہیے اور مدارس اسلامیہ کی ذمہ داری کو سبھا لیے اردو تو ختم ہو چکی ہے ہمارے انڈیا سے اگر ہم نے عربی مدرسوں کا ساتھ نہیں دیا تو عربی بھی ختم ہونے کی پلاننگ چل رہی ہے عربی بھی ختم کر دینے کے منصوبے چل رہے ہیں اور یہ سب سرکار کی آنکھ کے نیچے ہو رہے ہیں ناکھ کے نیچے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستوں میں چلنے کی توفیق ادا فرمائے بار الہ تُس سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ تری رحمت کو جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے آئے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے جنت الفردوس میں اعلیٰ ان کے اندر ان کے روحوں کو جگہ ادا فرما آئے اللہ جب تک تُو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتم ہو قیمان پر ہمارا خاتم فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْقُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ مِلْا اِلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ